موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے چناؤں بلکل نزدیک ہیں مسلمانوں کے کئی سارے امیدوار نظر ہیں جیسا حاشم باوی کٹی بھی ہے صدیق انکل کی کا بھی نام آ رہے ہیں پھر فیروسیٹ تو پہلے بھی دو بار وہ یمیلے رہے چکے ہیں اس پوری ریس میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کہاں آپ کھڑے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دو بار یمیلے رہنا ایک اپنی جگہ پر پھر نئے سے ایک جگہ بنانا ایک اپنی جگہ پر کیا آپ گاندھی نگر تک محدود ہیں یا پوری شہریں اس سطح پر آپ کی چھاپ کیا رہے گی دیکھئے پورے شہر میں جو ہے سبھی لوگوں سے ہم مل چکے ہیں اور شہر کا ہر آدمی پچھلے جو سال ہمارے پندرہ سال گئے ہیں شہر کے سارے لوگ ناراض ہیں پچھلے کاموں سے اور جو تکلیف ہوئی ہیں لوگوں کو اور جو جماعتوں کو تکلیف ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں جماعتوں کو پچھلے سالوں سٹیشن کے سامنے جو ہے لاتی چارج کیا گیا بچوں کو چھوڑانے گئے تو یہ سب جو ہے لوگوں کے اندر دل میں ہے کوئی کھل کے باہر بول نہیں رہا ہے اندر بہت کچھ ہے لوگوں کے آپ دیکھیں گے آنویل ایلیکشن میں جو ہے یہ گصہ جو ہے کچھ دلوں میں باہر آئے گا آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں سر کہ آپ نے کمیونیٹی کے لیے کیا کیا ایسا کوئی بات آپ واضح کر چکتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام اپنی کمیونیٹی کے لیے کیا ہے اور کمیونیٹی مجھے ایک طرف آوڑ دے یا صرف کانگریس کے سمبال پر آپ ہوتا جلگ مجھے کانگریس کے سمبال پر وہ بات الگ ہے پارٹی کی بات الگ ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان بھر میں جو ہے آج ہمارے لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ تر جو ہے کانگریس کے تو کانگریس کی ٹگٹ ملنے کے بعد ہمارے لوگ تو ہمارے ساتھ ہی ہے آج ادھر کمیونیٹی کی لوگ بھی آج ہمارے ساتھ میں ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کی عظیم پٹوے گار کا ایسا کیا چہرہ ہے کہ لوگ آپ کو اٹھ کریں پچھلے سالوں سے ہم خدمت کرتے آئے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہمارے کمیونیٹی کا آتا ہے تو ہم آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں ہر معاملے میں آپ دیکھ چکے ہیں انارسی ہو اور بھی کچھ ایسے معاملات ہیں وہ معاملات میں ہم ہر وقت ہمیں آگیا ہیں پچھلے لوگ جو رہ چکے ہیں جو ہمیں لے رہ چکے ہیں وہ کبھی آ کر کے ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پانچ سال میں یہ ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اتنے معاملات تھے بہت سے معاملات سامنے آئے پانچ سال میں آپ بھی دیکھ چکے ہیں کیا آپ نے کبھی ان کو کبھی دیکھا ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ کا تو کہاں سٹیٹمنٹ ہے آپ نے ہجاب کے تعلق سے پھر یہ نرسی سے یہ میں تو سبھی لوگ تھے اس وقت شاہینباد کی طرح یہاں پر بھی اعتجاج کیا گیا تھا کئی سارے ابھی حال ہی میں ٹیپو سلطان نشاہید رحمت اللہ علی کی مسجد پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی کئی سارے معاملات آئے آپ وہاں پر کھاتے دیکھئے میں بھی گیا تھا میں میمارڈم دے چکا ہوں شاید آپ کے سامنے نہیں آیا میمارڈم دینا جو بھی کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں ہاں اور یہ نارسی کا بولے اور آپ ہجاب کا معاملے بلے ہم نے اس کے لئے بہت سے دیسیو اوفیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کہ ہم ہمارے طرف سے جو ہے اب یہ سادیویشن میں کومن سیویل کورڈ کو منظور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر کومن سیویل کورڈ منظور ہوتا ہے مسلمانوں کا آپ ایک بطور یمیلے کینڈیٹ ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں دیکھیں کومن سیویل کورڈ کا جو معاملہ ہے یہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں اس کے خلاف پورا دیش ہے کومن سیویل کورڈ کا معاملہ صرف اکیلے بیلگام کونسٹینسی کا نہیں ہے پورے دیش کا معاملہ ہے اس کے لئے پارٹی بھی کھڑے رہیں گے ہم بھی کھڑے رہیں گے جتنے بھی لوگ ہے سب ساتھ میں کھڑے رہیں گے اس کا اپوسز کریں گے میں ایک آخری سوال اور بڑا سوال سمجھئے اس کو کیا یہ چناؤ جو آنے والے ہیں آپ جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ عظیم پٹوے گھر کی شخصیت کا اس میں کچھ رول رہے گا یا پھر آپ کے سر پر ساتھی جارکیوڑی کا اس میں ہاتھ رہے گا دیکھئے ہمارا تو ہی ہے ساتھی جارکیوڑی ساب کا بھی ہاتھ رہے گا پارٹی کے اور بھی جمیدار لوگ ہیں اور بھی ہر کمیٹی کے لوگ جو ہے پارٹی کے ساتھ جو جڑے ہیں ان کا بھی ساتھ رہے گا اکیلا میں خود جو ہے ایسا جیتوں گا یہ کروں گا یہ بولنا بیکار ہے گلت ہوگا ہے کیونکہ پارٹی رہے گی پارٹی کے ذمہ دار لوگ رہیں گے ہمارے کمیٹی کے ذمہ دار لوگ رہیں گے ادھر کمیٹی کے ذمہ دار لوگ رہیں گے ساتھی جارکیوڑی ساب رہیں گے اور بھی جو ہے لکشمی میڈم ہے وہ بھی جو ہے آج اچھا رسو رکھتے ہیں وہ بھی یہ بھی پاٹیل صاحب ہے ایسے لنگائت لوگ بھی ہیں اور مراتا کے لوگ بھی ہیں ہر کمیونیٹی کے لوگ سب لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ پھر تامیاب ہوں گے اور بلغام نورت خاص کر بلغام نورت کو لے کر کئی سارے لوگ اس میں اپنی امیدواری درج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر اگر کانگریس کی ٹکٹ سکر کیا جائے تو کئی سارے نام ہے اس میں سے ایک نام جناب عظیم پٹویگار صاحب کا بھی ہے عظیم پٹویگار صاحب آپ دو بار کارپوریٹر بھی رہے اور اب یمیلے کی ریس میں آئے ہیں آپ کو کتنا یہ آسان لگتا ہے مشکل لگتا ہے اب دو بار تو کارپورٹ رہے چکے ہیں اس بار یمیلے کی ریس میں ہے مہنت کر رہے ہیں ہم پارٹی اگر ٹکٹ دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہاں سے جیت کرانے کیلئے کئی سارے نام اس میں درج ہیں کئی سارے لوگ اس میں ریس میں ہے تو آپ ہی کو کیسے ٹکٹ حاصل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ وزاعت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹکٹ کیسے ملے گی پچھلے لوگوں کو جیسے ملے ویسا ہمارے ہمیں ملے گی اس سے پہلے بھی لوگوں کو ٹکٹ ملی ہے ویسے ہمیں ملے گی ابھی نہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ دو بار آپ کارپوریٹر رہے چکے ہیں تو یمیلے تھوڑا زیادہ کیونکہ دو ہزار اوٹ سے نکل کر دو لاکھ کے اوٹوں تک جا رہے ہیں تو یہ آدھر کمیونٹی کے اوٹ کیسے کیونکہ عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آدھر کمیونٹی کا اگر کوئی کینڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو مسلم بھی وہاں پر اوٹ کرتے ہیں دلید بھی اوٹ کرتے ہیں لنگایت بھی لیکن جب مسلم کھڑا ہوتا ہے تو کہیں تو بھی لوگوں کے اندر تھوڑا ہچکی چاٹ نظر آتی ہے آپ آدھر کمیونٹی کا کیسے رہوٹ حاصل کریں گے دیکھئے آدھر کمیونٹی میں بھی جا کر میں ہم نے لوگوں کو ملا ہے اور جب وہ لوگوں نے بھی ہمیں وعدہ کیا ہے کہ اس بار جو ہے ہمیں اوٹ کریں گے جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ آج بلگام نورت میں ہے ہر کمیونٹی کے ہر لیڈر کو ہم مل چکے ہیں وہ بھی ہمیں آشواستان وعدہ کرے ہیں کہ بابا اس بار جو ہے ہم کانگریس کو وٹ کریں گے بلے وہ آپ اگر بیٹیں گے تو بالکل ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں ہر کمیونٹی کے لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں آپ ان کا وٹ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور حاصل کریں کیونکہ وہ لوگ وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس بار ہم ٹکٹ لاکر کے الیکشن پیٹیں موسیقی موسیقی